اگر ایک ایسے شخص کو وہ اہدہ اور طاقت دے دی جائے جس کے وہ قابل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ عزیز دوستو آج ہم آپ کو اسی موضوع کے اوپر سلطان محمود غزنوی کے دور حکومت میں سے ایک خوبصورت واقعے کے بارے میں بتائیں گے دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے جن میں اولیاء کتب اور عبدال بھی تھے سلطان محمود نے سب کو مخادب کر کے کہا کوئی شخص مجھے حضرت خزر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے سب خاموش رہے دربار میں بیٹھا ایک غریب دہاتی کھڑا ہوا اور کہا میں زیارت کروا سکتا ہوں سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا کہ چھے ماہ دریا کے کنارے چلا کاٹنا ہوگا لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا سلطان نے شرط منظور کر لی اور اس شخص کو چلا کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا چھے ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دہاتی کہنے لگا حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں لہٰذا چھے ماہ مزید لگیں گے مزید چھے ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش گیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا میرے کام کا کیا ہوا یہ بات سن کے دہاتی کہنے لگا بادشاہ سلامت کہاں میں گناہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا بچے بھوک سے مر رہے تھے اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا تو دوستو سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے وزیر نے کہا اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے لہٰذا اس کا گلہ کاٹ دیا جائے دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے کہنے لگے بادشاہ سلامت اس وزیر نے بلکل ٹھیک کہا ہے بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا آپ بتاؤ اس نے کہا کہ اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراد کیا ہے اس کا گلہ نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ زلیل ہو کے مرے اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت یہ وزیر بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام آیاد سے پوچھا تم کیا کہتے ہو آیاز تو آیاز نے کہا بادشاہ سلامت آپ کی بادشاہی سے ایک سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوڑ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پرا اگر میری بات ماننے تو اسے معاف کر دیں اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے آیاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا آیاز بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے تو دوستو سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو بلائیا اور پوچھا کہ آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا ہے اس کی کیا وجہ ہے مجھے سمجھائی جائے بابا جی کہنے لگے بادشاہ سلامت پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلہ کاٹا جائے وہ قوم کا قسائی ہے اور قسائی کا کام ہے گلہ کاٹنا اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا غلطی اس کی نہیں غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قسائی کو وزیر بنا دیا دوسری دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ جس نے اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے یہ کہا اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا کتوں سے شکار کھیلتا تھا اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے تو اس نے اپنے خاندان کا تعرف کروایا آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو وزارت دی جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے اور تیسرا عیاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو عیاز سید زادہ ہے اور سید زادے کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں زبا کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور عیاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے عیاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو عیاز کہتا ہے کہ آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ عیاز سید ہے لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں اے بادشاہ سلامت یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے تو عزیز دوستو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس کے اوپر ہم نے آپ کو کوشش کی کہ بتایا جائے کہ اگر ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں وزارت یا کوئی اہدہ یا کوئی طاقت دے دی جائے جس کے وہ قابل نہ ہو تو کیا ہوگا اس قصے سے آپ کو بھرپور اندازہ ہو گیا ہوگا تو عزیز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے خیالات کا اظہار کمیٹ میں ضرور کیجئے گا دوستو آپ سے ملاقات ہوگی جلد ہی کسی دوسری ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا ٹیم ہسٹری ویڈیو کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ